ہیلو دوستو اکثر آپ لوگ کوڈرین کین پیتے ہوں گے اس کوڈرین کین کو پینے کے بعد آپ لوگ پھینک دیتے ہیں لیکن میں پرانے کوڈرین کین کو استعمال کر کے آپ کو گیس اسٹوک بنا کے دکھاؤں گا اور ہم اس گیس اسٹوک کو چلانے کے لیے الکوحل کا استعمال کریں گے اور جب یہ گیس اسٹوک بن جائے گا میں اس گیس اسٹوک کے اوپر آپ کو مہگی نوڈلز بھی بنا کے دکھاؤں گا جی آپ نے ٹھیک سنا میں آپ کو مہگی نوڈلز بھی بنا کے دکھاؤں گا تو شروع کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے چاہیے ایک کین کوڈڑنگ کین تو پھر ہم اس کو ایسے کھولیں گے اور پھر کھولنے کے بعد ہم اس کو ایسے پی لیں گے تو بھائیس میں نے اسٹوک کو پی لیا ہے اب میں اس کے اوپر مارکنگ کروں گا ہمیں اس کے لئے ایسے ٹیپ چاہیے ہم اس کو ایسے رکھیں گے اور پین کو ایسے اور ہم پھر اس کو ایسے یوں روٹیٹ کریں گے جس سے اس کے اوپر نشان لگ جائے گا تو مارکنگ کرنے کے بعد ہم ایک کینچی لیں گے اور اس نشان جو ہم نے لگایا تھا اس کے اوپر کٹنگ کر دیں گے تو کٹنگ کرنے کے بعد ہم اس کو سائز میں رکھیں گے اور ہمیں یہ چیز چاہیے تو میں نے دوسری کین کو بھی اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے تو ہمیں اس طریقے کے دو چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم کیا کریں گے اب ہم کیا کریں گے اب ہم کینچی کی مدد سے اس کے اوپر اس طریقے کے کٹ لگائیں گے کچھ اس طریقے اور صرف کٹ لگانے کے بعد ہم اس کو کچھ اس طریقے سے اس کے اندر اس کی فٹنگ کریں گے تو میں نے اس کے اندر اس کو ڈال دیا ہے اور اب یہ اس طریقے کا کچھ دکھ رہا ہے اب میں سوپر گلو لوں گا اور اس کو اس طریقے سے اوپر ڈال دوں گا اس سے یہ ہوگا کہ یہ لیک نہیں ہوگا اب میں ڈل کی مگس سے اس کے اندر سراغ کروں گا اور ڈائس ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کچھ اس طریقے کام کر رہے ہیں ویڈیو دیکھ کے تو اپنے ہاتھوں پر گلف پہن لیجئے گا کیونکہ میرے ہاتھوں کے اوپر کٹنگ لگ گئی ہے تو میں نے ڈل سے اس کے اندر سراغ کر لیا ہے تو ہم اس کو چلائیں گے ہینڈ سنیٹائزر سے ہینڈ سنیٹائزر کے اندر بھی اسی پرسنٹ الکوہل ہی ہوتا ہے ہم اس کو کھولیں گے اور ہینڈ سنیٹائزر کو اس کے اندر کچھ اس طریقے سے ڈالیں گے اتنا بہت ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک رکی کے اپیس کے اوپر تین اس طریقے سے لگا دیا ہے اب ہم اس کو ایسے اس کے اندر یوں رکھ دیں گے اب ہم اس کا ٹیسٹ کریں گے تو گائیس اس کے اندر آگ جل رہی ہے آپ کو نظر نہیں آرہا لیکن میں آپ کو کاغذ جلا کے دکھاتا ہوں اب دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر آگ جل رہی ہے تو میں نے اس برطن کے اندر پانی کو ڈال کے رکھ دیا ہے اب ہم اس پانی کو گرم کریں گے اور جب پانی گرم ہو جائے گا تب میں اس کے اندر میگی نوڈلز ڈالوں گا تو آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا اس میں آگ نہیں جل رہی لیکن اس کے اندر بہت زیادہ آگ جل رہی ہے اور کافی تیز چل رہی ہے یہ دیکھئے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو اب ہمارا پانی گرم ہو رہا ہے تو ہمارا پانی گرم ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر میگی کو ڈالوں گا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری میگی اب تیار ہو گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر سے دھوئے بھی نکل رہے ہیں تو ہماری میگی تیار ہو گئی ہے اب میں آپ کو اس کو ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں میگی بہت زیادہ اچھی بنی تھی اور میں نے ساری ختم کر دی تو آج کے لئے اتنا ہی اینڈ میں سے یہی کہوں گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ کو اچھی نہیں لگی تو آپ ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے بائے ملتے ہیں